بسم اللہ الرحمن الرحیم تشام نے تحصیل پریس کلپ سحاوہ میں صافیوں سے ملاقات کی جس میں عید پر جیٹی روڈ پر واداتوں سے بچنے کے لیے بریفنگ دی گئی ترجمان موٹر بے پولیس کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیوں پر سحاوہ بیٹ میں گورجہ خان مساہ کا سوال سے دینا تک صرف اور صرف ترقی ٹول پرازہ پر سرکاری ناکہ بندی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر جیٹی روڈ پر موٹر بے پولیس کے علاوہ کوئی سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی آپ کو روکی تو ہرگز نہ رکیں بلکہ فوری طور پر اس ناکہ کے مطالق موٹر بے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر اطلاق کریں آپریشنل آفیسر اتشان کا کہنا تھا کہ موٹر بے پولیس کی طرف سے ون ویلنگ اور نو پارکنگ پر گاڑی کھڑی کرنے والوں کے خلاف بھی مہم کاغاز کر دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے عید پر اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سیکل اور وغیر لائسنس کے گاڑی چلانے پر ہرگز نہ دیں ایسے کم عمر نوجوان ون ویلنگ یا کسی اوبر سپیڈنگ میں ملاویس پائے گئے تو ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کعوی عمل میں ہی لائے چاہے گی سرگودہ چیمبر آف ایڈوکیشن کے ذریعے تمام ایک پروبکار تقریب کا نقاط کیا گیا ہے جس میں سرگودہ چیمبر آف ایڈوکیشن کے علاوہ پرجاب بھر سے بھی ایڈوکیشن کے نمائندگان نے شرکت کی چیمبر کی ایڈوائزر دیور ایگزیکٹیف کونسلو درداران نے شرکت کی تقریب کے میں مانک سوسی چودی اشفاق فڑائچو اور جنرل سیکٹری علی رضا تھے تقریب حل برداری میں جسٹرک سرگودہ میاں والی خوشاب بکر کے علاوہ رحیم یارخان راوج پنڈی گرجانوارا سے بھی مہوان تشریف لائے اور اپنے ارائے کا اصحار کیا دپالپور کے نوائی علاقے حویلی لکھا میں زنجیروں میں جکڑی لڑکی کو بازیاب کروا لیا گیا شادی شدہ لڑکی کو کمرے میں بند کر کے رکھا گیا مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے روسید انجم سے جی روسید اپڈر کیجئے گا جی بلکل دپالپور نوائی حویلی لکھا میں شادی شدہ خاتون کو جنزیروں میں جکڑ دیا گیا لڑکی سمیرہ بی بی نے عدالت میں تصنیق نقا کا دعوی بھی دائر کر رکھا ہے جبکہ اس کے باوجود خامن نے زبردستی جنیروں میں جکڑ کر کمرے میں باندھ کر رکھا ہوا ہے ون فائیس کی کال پر پولیس نے لڑکی کو بازیاب کرا لیا لڑکی نے خود کو دار المان منتقل کرنے کی درخواست کی ہے جبکہ عورت کا خامت زرکل لین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا بہت شکریہ رو سیدن جو محمد افصیلہ سیپٹیٹ کرنے کا خیرپور میں کشمیری رہنما میڈرم کواہ حیات نے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اسرائیل اور امریکہ عالمی دہشت گرد ہیں پوری دنیا شانتی ہے کہ اسرائیل ہندوستان اور امریکہ ایسے ملک ہیں جو دوسرے اسلامی ملکوں میں دہشت گردی پھیلا کر خود محصوم بنتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ممالک اسلام کے خلاف فوبیا پاکستان میں دہشت گردی پھیلا کر بدنام کیا جائے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے سوال کے جواب میں کشمیری رہنما کمل حیات کا کہنا تھا کہ سعید کے گھر باہر عملہ کر کے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے مطالبات نہ مانیں تو وہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا سکتے ہیں دنیا کو علم ہے کہ وزیراعظم پاکستانی مران خان نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو فضائی ایڈینات دینے کا جواب دیا تھا میڈل کمل حیات کا مزید کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فتح رکھی ہے اور اللہ کی راہ میں لڑنے جہاد کرنے والوں کے لیے فلاہ کامیابی رکھی گئی ہے راول پنڈی پنجاب کے علاقے اسلام آباد میں شامل کرنے کا معاملہ کینڈ انتخابات شیڈور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت نے چیف الیکشن کمیشن کنٹورنمنٹ بورٹ حکام اور فیڈریشن آف پاکستان سے تحریر جواب طلب کر لیا وزید دیکھتے ہیں انوار علاق مغل کی اس ریپورٹ میں جی بلکل کینڈ بورٹ راول پنڈی کے وائس پریزیڈن ملک منیر نے الیکشن کمیشن کے کینڈ الیکشن شیڈور کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے عدالت عالیہ لاہور کے راول پنڈی بینٹ کے شیست سلطان تنویر احمد نے ابتدائی سماعت کے بعد چیف الیکشن کمیشن کنٹورنمنٹ حکام اور فیڈریشن آف پاکستان سے تحریر جو آپ طلب کر کے اسماعت اگلے ہفتے تک مستوی کر دی کنٹورنمنٹ بورٹ کے وائس پریزیڈن نے کاریخ خلیل و رحمان ایڈوکیٹ کے دریئے دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ صبح پنجاب کے علاقے اسلامباد میں شامل کر دے پونسر نے عدالت عالیہ کو بتایا کہ آئین پاکستان کے دیس طرف صبحی اسمبلی دو تہائی اکثریت سے ہی شعبے کی حضورت میں تبدیلی کر سکتی ہے اس معاملے پر خود کنٹورنمنٹ بورٹ حکام نے اسلامباد آئی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی آواز اٹھائی ہے جس پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم صادق فرمایا کہ اپنے جوابات جمع کروائیں اور سماعت اگلے ہفتے تک منتبی کر دی ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے جدید طرز پر تعمیر کی اشانے والے کمیٹی روم کا افتتا کر دیا ڈی پیو کا کہنا تھا کہ پولیس دفاتر لائن سرطانوں میں پولیس ملازمین کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے سولیت کی فرامی اور ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں نصیر آباد سے آگواہ کے بعد گم کیا جانے والے کامریٹ سنگار علی نورناری کی بازیابی کے لیے دولت پور پریس کلپ کے سامنے عوامی ورکر پارٹی کا احتجاجی مظاہرہ احتجاجی مظاہرہ کی قیادت عوامی ورکر پارٹی سنگھ کے ہاری سیکیٹری کامریٹ فیاض کسیری خالد برورو فیض کی ایریو کر رہے تھے اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہو کہا کہ ستنہ دن گزر گئے تحال کامریٹ سنگار نورناری کو بازیاب نہیں کیا جا سکا قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں سوئے ہیں یہ پاکستان کی آئین کی کھلی خلاف ورسی ہے مقررین نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ نصیر آباس سے زبردستی اگوا کر کے لاپتہ کامریٹ سنگار نورناری کو فوری بازیاب کرویا جائے احساس کفالت پروگرام دیپالپور سے ریکارڈ یافتہ نو سرباز گرفتار انسانی حقوق کے نمائندوں نے مقام پولیس کے حوالے کر دیا مزید تفصیل آر جانے کے اپنے نمائندے راوسید انجم سے جی راوسید اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ریکارڈ یافتہ نو سرباز گلام اسفا والمحمد علی قوم بھٹا ارائین سکنا بہاورداز سے پالپور آدھی نو سرباز نکلائی سے قبل بھی مختلف لوگوں سے فراد کر چکا ہے اور احساس کفالت پروگرام کو اپنا زرمان بنا لیا احساس کفالت پروگرام میں آنے والی بیوہ اور بے سہارا خواتین سے ہزار روپے ہڈپ کر لیے عالمی ادارہ برائے انسانی حقوق نیٹورک فار اومن رائٹس اینڈ جیس کے مرکزی نائب صدر ملک تنویر اسگر اور ذریعی کوارڈینیٹر اکاڑا می عمر زہد نے احساس کفالت پروگرام دیپالپور کا وزٹ کیا گلام اسفنا میں شش کو دو ہزار پے لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکر لیا اور تھانہ سٹی پولیس دیپالپور کے حوالے کر دیا ہم ڈی پی او اکاڑا جناب فیسر شزا صاحب ڈی ایس پی سرکل دیپالپور جناب چوری شبیر احمد وڑائی صاحب فیسر چو تھانہ سٹی دیپالپور جناب چوری محمد سرور صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں اس کے اخلاف خوری مقدمات درج کیا جائے بہت شکریہ راو سیدن جو محمد تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا روک کرتے ہیں ناروال کا جا مرکزی چیئرمن اول پاکستان لمبردار اسسوییشن اے آر گرائے نے خصوصی پیغام چیری کر دیا ان کا پیغام میں کیا کہنا ہے آئیے چھانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے لمبردار ساتھیوں اسلام علیکم زلہ ناروال کے تمام لمبرداروں سے پرزور اپیل ہے کہ جو کال جمعہ رات کو گیارہ بجے ڈیپٹی کمیشنر ناروال نے جو میٹنگ کال کی ہے اس میں تمام زلہ ناروال لمبردار شرکت کریں صدر یونی کانسلز اپنی اپنی یونی کانسلز کے تمام لمبردار سے رابطہ کریں خود جا کر یا بائی کال اور ان کو کٹا کر کے صبح لے کر آئیں وہ بھی آئیں آپ بھی آئیں اور میں بھی آئیں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے جہاں اے آل گرائیہ مرکزی چیمین آل پاکستان لمبردار اسوسییشن کی صدر پنجاب شردی یکوگ گچر لمبردار اور دیگر کی ڈیپٹی کمیشنر ناروال نبیلہ ارفان سے ملاقات ہوئی ملاقات میں تحصیل صدر زفروال رانہ شاہد اسلام لمبردار دھمتر جنرل سیکٹری تحصیل حافظ محمد اسکر لمبردار فتا تور نیشنل موٹیویشنل سپیکر ٹرینز ڈاکٹر مجاہج رودی میمبر کنسلٹنٹ بورڈ اور دیگر بھی شامل تھے ایار گرائیہ مرکزی چیرمین نے دیپٹی کمیشنر کو ناروال آنے پر خوش آمدید کہتے ہوئے ناروال زیلہ کی خوش بقتی قرار دیا مزید کہا کہ انتقال کے لیے لمبردار کی تصدیق لازمی قرار دیں اور زمینی الارٹمنٹ پر بھی لمبردار کی مدد کریں چودی یکوپ گوجر صدر پنجاب نے کہا کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ لازمی لمبردار کے لیے کریں اور تحصیل صدر رانہ شاہد اسلام لمبردار دھمتر نے دیپٹی کمیشنر سے کہا کہ ہم لمبردار کا ہمیشہ کی طرح مکمل تعاون آپ کے ساتھ رہے گا یہاں پر وقت میں ایک مرشل برگ کا ہمارے ساتھ رہیے گا رگز یہ ہے کہ چاند کچڑاوالہ کی میں رانہ عمر سٹور کی گراسری پی آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریزوں کچڑاوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے کی جو آئے کی جو آئے سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنر سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنر سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریجنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں